موسیقی کورونا عالمی وبا کا اثر کم ہو رہا تھا پر بلغام ظلہ میں کورونا متاثر مریضوں کی موت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کافی دنوں تک صرف ایک ہی موت جو ہی ربا گیوڑی کی بزرگ خاتوم کی ہوئی تھی پر پچھلے کچھ دنوں میں بڑھ کر کورونا سے موت کی تائداد چار پر پہنچی ہے شہر کے مختلف جگہوں پر بڑھتی تائداد سے خوف کا ماحول بنا ہوا ہے بلغام شہر میں تین اور پوزیٹیو پائے گا جس کی وجہ سے بہی دلی شاتھی نگر مانتیش نگر علاقہ سیل ڈاؤن کیا گیا ہے ڈگر چار پوزیٹیو چندن ہو سور ملواغ گونی اور سوندکتی سے ہے ونٹ موری اور وڑا گاؤں بھی شامل ہے جو میں رات کو سات پوزیٹیو مریضوں میں ایک پولیس بھی شامل تھا آج آٹھ مریضوں کو بینس سے ڈسچارج کیا گیا ہے بلغام ظلہ کل کورونا متاثرین کی تائداد 340 کے قریب پہنچ گئے تو ریاست میں 1500 کے قریب پہنچے مہاراشٹ نے ایک ہی دن میں 6000 سے بھی زائد کورونا متاثر پائے گئے بلغام شہر میں چوری کے الزام میں گرفتار مجرم کو کورونا پوزیٹیو پائے جانے سے پولیس تھانہ اور جیل سن ڈاؤن کرنے کی نوبت آئی ہوئے ہیں ہنڈرگا روڈ پر مقیم صدارت جوے لرس پر بندوق دکھا کر ڈکیت کی گئی تھی پولیس نے ایک گرفتار بھی کیا اب پولیس گرفتار مجرم میں کورونا پوزیٹیو پائے جانے سے خوف کا ماحول دیکھا جانے میں پہلے تقیق کے لیے لائے گا تھا پھر جیل بھیج دیا گیا تھا کون بنے گا کورنٹین کی طرح فیرست میں کتنے کیمپ پولیس اور جیل پولیس کا نمبر رکھتا ہے دیکھا جانا آپ صرف پولیس کونٹیبل ہی نہیں پولیس افسران میں بھی ڈرگ کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کیونکہ گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے زیورات اور ڈکتیوں کی تصویریں بھی لی گئی تھی جب جیل بیج دیا گیا تھا تب تک پوزیٹیو نہیں تھے پر جیل میں آٹھ سو پچاس کے قریب رہتے ہیں بھلے ہی قیدیوں کے برخواست مختلف ہے پر کورونا متاثر ہو سکتے ہیں لہٰذا کیا جیل میں بھی سویپ ٹیسٹنگ کی جائے گی یا سوال بھی ہے جو بھی ہو سبھی طرف ایک خوف کا ماحول ضرور بڑھتا جا رہا ہے زلہ اسپتال میں بھی نرس میں کورونا پوزیٹیو پائے جانے کی خبر ہے زلہ اسپتال کے ذمہ دار ڈاکٹر وینے داستی کوپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اب نرس کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے پچھلے تین مہینے سے کورونا وارڈ میں نرس اپنے فرائز انگیام دے رہی تھی زلہ اسپتال میں پہلی دار ایسا ہوا کہ نرس کو بھی کورونا پوزیٹیو پائے گا ہے بڑھتے مریضوں کے مد نظر بیرغام عدالت کو بھی ساتھ اغسط تک چھٹی دے دی گئی ہے سوال پھر لوگ ڈاؤن کا آتا ہے کیا بڑھتے مریضوں کے مد نظر کرناٹک ریاست میں لوگ ڈاؤن کیا جائے گا یہاں پر دو بیانات مختلف سمت میں دیے جا رہا ہے لہذا عوام میں ڈاؤن کا بازار بھی گھر میں ایک طرف وزیر اعلی ایڈ روپا کریں کہ کسی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا پر کئی سارے میڈیا والوں نے پھر سے کھرناٹک میں لوگ ڈاؤن کی خبر دی ہے ریاستی وزیر آراشوک نے بینگلور میں پڑھتی مریضوں کو دیکھتے ہوئے بینگلور میں بھی یہاں پابندیاں بھی دو اپتے تک رہے گیا اسے کہا چار ڈاؤن میں تقسیم کیا جائے گا بیلگام شہر میں لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا سوائی چار اتوار کے اتوار لوگ ڈاؤن بھی پہلے والے لوگ ڈاؤن کی طرح نہیں ہوگا بلکہ شادی بیعک کے لیے اجازت دی گئی ہے بیلگام بازار میں ساتھ سے لوگ ڈاؤن کی خبر گشت کر رہی ہے لہٰذا کچھ لوگ لوگ ڈاؤن کے تحت زکیرہ کرنے میں بھی لگے ڈاؤن میں پر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ نہیں لیا گیا بڑھتے مریضوں کے مد نظر بھارت بارٹک انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کے اشتراک سے انڈین کانسیل آف میڈیسیل نے کوویڈ ڈائنٹین پر کوویکسین دوا بنائی ہے بھارت کے مختلف اسپتالوں میں اس پر ٹیسٹ جانچ کی جاری ہے بیلگام کے جیون رکہ اسپتال میں جلد ٹیسٹ لیا جائے گا کوویکسین کی ایجاد پوری طرح سے بھارتی ہے اور اس پر جانچ جاری ہے چنیندہ اسپتالوں میں بیلگام سے جیون ریخہ کا انتخاب کیا گیا ہے پندر آغس تک عوام تک پیش کی جائے گی اندواں اس سے پہلے کرو نیل کے ذریعے بابا رامدیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کرو نیل کرو نا کے لیے مفید دواں لیکن اس پر مقدمہ بھی دائر کیا گا تھا اس کے بعد اپنی ہی بات سے مکرتے ہوئے کسی طرح کا دعویٰ نہ کرنے کی بات بابا رامدیوں نے کہی اب دیکھنا یہ ہے کہ کوویکسین کی صدق کارگر ثابت ہوتی ہے اگر کوویکسین کامیاب ہوتی ہے تو بھارت واحد ملک ہوگا جو اس عالمی وبا کو دفع کرنے کی دوا کا دعویدار ہوگا اتحاد و دیکھنکو شکریہ اللہ حافظ